اسلام علیکم جی ناظرین ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونکس اینڈ رپیرنگ میں آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور وہ ہے ناظرین کے مسجد والا جو ایملی فائر ہے اگر وہ خراب ہو جائے اس میں ساؤنڈ کا پرابلم اور ساؤنڈ نہ آتا ہو تو آپ نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے یہ ناہیت ناظرین سیمپل سلوشن ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بغیر کسی پریشانی کے تو اگر آپ کو کسی اور قسم کا بھی مسئلہ در پی شایدو ناظرین ہمارا واتس اپ نمبر ہے 03453958708 تو آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کاشی الیکٹرونکس اینڈ رپیرنگ کی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ ہمارے پاس یہ آپ کی نظروں کے سامنے آن سکرین یہ ہمارے پاس ایک مسجد والا ایملی فائر ہے اس میں عموماً تقریباً چار یونٹس یہ چل سکتی ہیں منیمام دو وہ یہ چلاتا ہے تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ میں نے اس کی یونٹ لگائی ہوئے کنیکشن سپیکر کے اور اس کے بعد ناظرین یہ بلکل ساؤنڈ بلکل نہیں دے رہا یہ آن اور یہ ساؤنڈ اس کا ناظرین یہ کمپلیٹلی طور پہ باند ہے تو ناظرین اس میں کیا پرابلم ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر اس طرح کوئی پرابلم ہو ویسے سیٹ آن ہو رہا ہو اور اس طرح کوئی پرابلم جو ہے آپ کے سامنے ہو تو آپ نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے کس طرح حال کرنا ہے تو ناظرین نہایتی سمپل سلوشن ہے ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ناظرین آپ کی نظروں کے سامنے یہ ہمارے بارہ وولٹ ہیں جو کہ نہایتی جو ہے سٹرانگ ایمپیر کے ساتھ یہ وولٹ ہوتے ہیں یہ بارہ ایمپیر یہ بارہ وولٹ اور یہاں پہ ناظرین یہ ایسی ہیں ہمارے اور یہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ ہمارے پاس بریج لگا ہوئے یہاں پہ یہ ایسی سے ڈی سی پہ کنوارٹ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ڈی سی اور ڈی سی بھی ناظرین تقریباً بارہ پندرہ وولٹ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ یہ ابھی آپ کو مدہ گاؤں ہوا یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے یہ وولٹیج بھی برکل کلیر ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ یہ یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ بنا ہوئے یہاں پہ ہمارے وولٹیج آ رہے ہیں لیکن یہ آگے جو ہے ناظرین سرکٹ پہ کنوے نہیں کر رہا تو یہ نہایتی سیمپل سلوشن ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ پیچھے ایک فیوزیبلٹی لگی ہوئی ہے یہ اگر شارٹ ہو جائے یہ خراب ہو جائے اوپن ہو جائے تو پھر بھی یہ وولٹیج جو ہے ہمارے پاس یہاں آگے کنوے نہیں ہوتے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ڈی سی فیوز لگا ہوا لکھا ہوا ہے اس پہ تو آپ اس کو اوپن کر کے فیوز بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پتار لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ نہایتی ناظرین یہ کامن فالٹ ہے یہ تقریبا ہر میکینک کے پاس جو ہے اس طرح کے فالٹ لازمی آتے ہیں تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس کی فیوزیبلٹی جو ہے وہ کلیئر کرنی ہے آپ نے تاکہ آگے جو سرکٹ ہے اس پہ ہمارے جو وولٹیج جو ہے وہ کنوے ہو سکیں تو اس کے جگہ پہ ناظرین میں ایک فیوز کی جگہ پہ ایک ویسے تار لگا کے آپ کو چیک کروا رہا ہوں کہ آیا کہ فیوز ہی ہمارا پرابلم ہے اسی وجہ سے ہمارا جو پرابلم ہے یا آگے کی شارٹج کی وجہ سے یہ فیوز جو ہے ہمارا یہ خراب ہوئے تو یہاں پہ میں لگا کے اور اس کے بعد ناظرین آن سکرین آپ کو آن کر کے تو یہ میں دکھاؤں گا کہ ہمارا یہ مسئلہ یہاں پہ حل ہوتا ہے یا نہیں تو یہ ناظرین یہاں پہ میں ابھی اس کو جو ہے فیوزیبلٹی لگا دیئے میں نے اور اس کو میں نے آن کی ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ فین جو ہے اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے کلیر ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے والٹیج جو ہے وہ کنوے ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے بارہ یہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ بارہ یہ بالکل کلیر ہو چکے ہیں یہاں پہ اور یہ یہاں پہ میں نے فیوز بنایا یہ بھی یہاں پہ والٹیج ہمارے سرکر تک جو ہے وہ کنوے ہو چکے ہیں تو ہمارا یہ پرابلم جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کلیر ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ ابھی جو ہے یہاں پہ ہم نے مائک لگانے ہم ہاں پہ بائسنگ بھی ہے تو ناظرین تیرین کی طرف سے بہت مردی بہت شکریہ اللہ حافظ